موسیقی 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 ہم نے ایک چیز نہیں دیکھئی کہ غریب لوگوں کے ان کیوں کو نہیں مل رہے غریب پیس رہے ہیں ہر جگہ ظلیل و قوار ہو رہے ہیں تو اس لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ غریب لوگوں کو ان کیوں نہیں مل رہے ابھی باہ آپ نے کھل کے ٹوئیٹو انشاءاللہ ہم نے جواب کی دیں گے کہ ہمارے ملک میں جو آپ نے زکران پرشورت سوشل دنکر کی بات کی تھی وہ جو ایرانہ انیس سو اسی میں قائم ہوا یہ جو ہمارے عزیٰ علاق صاحب کے دور میں جو انہوں نے عزیٰ علاق صاحب کے اسلام آباد کی مسئل میں زکران پرشورت سوشل دنکر کا آگاز کیا تھا شبان چھے شبان چھے شبان چھے شبان چودہ سو اگری باہ مطابق 20 جون انیس سو اسی کو جمعت و مبارک والے دن یہ اعلان کیا تھا انہوں نے یہ کہتا کہ ہمارے ملک میں اسلامی ریاست ہے اسلامی جمہوری پاکستان ہے اس میں بھی زکران پرشورت سوشل ویلچور کا احتمام ہونا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں پیارے صحابہ کے ماننے والے ہیں تو انہوں نے نفاس کیا ہے یہ آپ کی بات بلکل دی گئے کہ اس دور میں یہ تلیبن ساڈ ڈیڈ ہو رہے ہیں اس کا نفاس نہیں رہا چونکہ میں خود اس رسی سے ریلیٹڈ ہوں چیئر میں ایزیب سی براد بورڈ یونین کونسل گڑی بھی بلکل سے ہوں تو اس سے پہلے بلکل ملتا تھا اس سے پہلے یہ گزارہ لاؤنس ملتا تھا یہ بیوہ کو ملتا تھا یہ اور غریب لوگوں کو ملتا تھا شادی لاؤنس ملتا تھا وظیفہ بچوں کو ملتا تھا اس کے علاوہ اور بہت سری چیز بیچ بغیرہ ملتے تھے یہ جو گومنٹ آئی ہے اس گومنٹ نے تقریباً اس کو پندرہ ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں اس نے کوئی بھی ایسا عملی اقتماز نہیں کیا یہ کسی دور میں بھی یہ جو زکاعت و شر کے معاملات ہیں یہ کسی گومنٹ میں بھی بان نہیں ہوئے آتا کہ آتا کہ جنگ میں بھی بان نہیں ہوئے نہ ہی کوئی ملت میں زلزلہ یا اور کوئی طفان آیا لیکن ہماری سمجھ سے یہ بالات آ رہے کہ یہ خان صاحب آ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں زکاعت و شر کا پیسہ بھی پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں کدھر لے کے نہیں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو معاملات ہیں یہ ہم آپ کو بالکل ود پروف دیں گے اس سے پہلے ہم نے ازارہ یونیورسٹی میں بھی بچوں کو سکالرشپ دلوائے آئے اس ہی زکاعت و شر پہ عورتوں کو بھی ازارہ الانس دیئے شادوی الانس بھی دیئے آپ انشاءاللہ ود پروف ان کی بات کریں تو انشاءاللہ ود پروف ہم آپ کو ریٹن دیں گے کہ ہم نے الحمدللہ کدھر کدھر کام کیا ہے ابھی چاند ماہ پہلے ہم نے یہ دین بچوں کی جو ڈیٹا اگٹھا کیا ہے سکونوں سے اگٹھا کیا ہے مدارس سے اگٹھا کیا ہے جو بچے نباللہ شیخ اور بچے ان کے اگٹھا کیا ہے الحمدللہ اس گومنٹ میں بھی اچھا رسپانس ملے ہیں انہوں نے امام جو یہاں سے گڑی انگلالہ سے اعلان کرتے ہیں پہلے لوگوں کا ڈیٹا ہم نے پشاور بھیجا پشاور سے وہ انپلور رہو کہ میرے پاس آگیا ہے میرے پاس پڑھیں یہ سب بچوں کے فام پڑھیں یہ جو فام میرے پاس ہیں یہ بچوں کے جو فام ہیں یہ میرے پاس آئے ہیں میں ان کو دوبارہ ویریفکیشن کر کے پھر میں دوبارہ بھیجوں گا تاکہ کسی غلط بچے کا نام بیٹ میں نہ آجائے اقدار تہاندار و تاک نہ مارا جائے یہ جہاں پہ وہ لوگیں جن کا حق بنتا ہے ہم انشاءاللہ ان کو دیں گے مزید بھی انشاءاللہ جو ہم سے رابطہ کرنا چاہے ہم اس سے رابطہ کریں گے اس کے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یتین بیوان بے سہارا بے گس لوگوں کی حمدات کے لئے ہم ہمہ وقت آذر ہیں اس میں ہم سے کوئی ریرمائی لینا چاہے یا ہمیں اپنے ساتھ علاقے ہمارے ساتھ چلنا چاہے یا ہم اس کے ساتھ چلیں ہم انشاءاللہ حاضر ہیں ہم بالکتر ہیں یہ ہم سے پوچھنا جاتا ہے کہ کام کیوں نہیں ہوئے اس کی وجہ کیا ہے کہ غریب کو غریب شہت نہیں دیا جا تو آپ نے جن طرموں پر تذکرہ کیا کہ ہم نے جو ہے ازاری مبتکی میں جو ہے لڑکوں کے ساتھ ہم نے جو ہے ان کو غریب شہت دیتے تھے ہم نے جی تیموں کے ساتھ تعمل کیا بیوان بڑکوں کے ساتھ ہم نے تعمل کیا تو آپ کی رہن کیا ہے کہ آپ نیکے ترکے دل تک تک تعمل کیے اور آپ کہاں تک تک کام کر سکتے تو آپ اس کے پارے میں بڑی سکتا ہے جی آپ نے کسوان بھئی اچھا پسٹنگ بھی ہو کیا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں جو میں نے کام آپ کو بتائیں کہ ہم نے ازاری مبتکی میں بچوں کو سکتالرشپ دلوایا ہے الحمدللہ ہم نے وہ باقی بچوں کو سکتالرشپ دلوایا ہے چونکہ میں بیلان کرتا ہوں میرے بھی میں تذکرہ کر چکھوں جنہیں کونسٹ پر گئے بھی اللہ سے تو ہر علاقے کا ہر علاقے کا یہ بات آپ نے زیر پہ رکھنی ہے کہ ہر علاقے کا ایک وی سی کا ایک چیرمن ہوتا ہے جس کو ایل زی سی کے چیرمن سے مخاطب کیا جاتا ہے اس کی اپنی ایک رینج ہوتی ہے اس کی اپنی ایک رینج ہوتی ہے وی سی کا وہ چیرمن ہوتا ہے اس کے ساتھ جو آٹھ نو میمبر ہوتے ہیں ان میں دو فی میل ہوتے ہیں باقی میل ہوتے ہیں وہ ملکے پوری ٹیم کام کرتی ہے کہ وہ اپنے علاقے سے آؤٹ کام نہیں کر سکتے ہیں ان کا اپنا علاقہ ہوتا ہے جس طرح میرا علاقہ برارکوٹ ہے میری برارکوٹ کی ذمہ داری ہے برارکوٹ میں میرے پاس ایک دو بندے جو بچے ہیں وہ لے رہے ہیں آزارہ یونیوریسٹی میں سکالرشیف ان کو پر یئر تقریباً ایک لاکھ روپے ملتے ہیں پر یئر ایک لاکھ روپے ساٹھ ہزار روپے وہ وہاں پر سمسٹر دو سمسٹر ہوتے ہیں وہ تیس تیس ہزار روپے سمسٹر بائز لے لیتے ہیں باقی چالیس ہزار رینڈ کی شکل میں اسے کراس چک دیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر آجاتا ہے گزارہ الاؤنس گزارہ الاؤنس ہم دیتے ہیں یتین بچوں کو بھی دیتے ہیں بیواؤں کو بھی دیتے ہیں بے سہارہ لوگوں کو بھی دیتے ہیں اور وہ بھی ریکارڈ میرے پاس ہے ان کے جو متاثرین ہیں جن کو ہم نے گزارہ الاؤنس دیئے ہیں ان کے کنٹیکٹ نمبر ان کے نائی سی سب کچھ میں آپ کو میں دینے کے لیے تیار ہوں آپ پھر پروگرام لکھ لیں ان کو بنائیں کنٹیکٹ نمبر پر ان کو بنائیں کہ باقی آپ کو چیز ملیے یا نہیں ملیے رہی بات شادی الاؤنس کی الحمدللہ شادی الاؤنس میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں شادی الاؤنس گڑی بی برلا میں ایک آیا وہ الحمدللہ لے کے میں پرکورٹ میں گیا ہوں برارکیٹ میں اس بندے کو دیا ہے جو کینسر کا مریض تھا اس کے ایک بیٹا تھا وہ ملگی کا مریض تھا ان کے گھر کا بزارہ بڑی مشکل سے چلتا تھا الحمدللہ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اب یہ تو نہیں کہے سکتے تمام چیزیں جیسے ہم نے خریب کی دی لیکن کچھ آٹے میں نمک اس کے ساتھ ہوا ہے آپ میں جو بڑا ایمپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ اس سے پہلے گورنمنٹ دیتی تھی اب کیوں نہیں دیتی یہ حکومت کھا جاتی ہے یا نمائندے کھا جاتے ہیں کیسی بات کچھ بھی نہیں ہے نہ نمائندے کھاتے ہیں نہ کچھ اور بات ہے یہ کام فی سبیل اللہ ہے یہ جو زکاة کا پیسہ ہے یہ حردیث کا مفہوم ہے جس کے پاس رات کا کھانا کھا کے صبح کو کھانا وجود ہو وہ اس پیسے میں ہر ڈالتا ہے وہ دوزوں کی آگ میں آگ میں ہر ڈالتا ہے یہ جو پیسہ ہے یہ انشاءاللہ اکھدار لوگوں کو پہنچے گا میں آپ تو بھٹی سٹیٹمنٹ دوں گا کتنا پیسہ آیا کتنا لگا کس کو ملا کیسے ملا کس جگہ پہ ملا کس محلے کے لوگوں کو ملا الحمدللہ میں بالکل آپ کو یہ پورے پروف کے ساتھ دیتا ہوں رہی یتین بچوں کی بات اس تیبان کو جاری ہے ہم نے بچوں کے جو ڈیٹا ہے بھٹا کر کے یتین بچوں کو خاص کر یتین بچوں کا ڈیٹا ہم نے پشاور بیجائے پشاور سے امپروول ہمیں بلی ہے ان بچوں کی وہ دوبارہ انہوں نے فام بیجائے یہ فام آپ کو دکھاتا ہوں یہ فام پشاور پشاور گورنمنٹ کی طرف سے ملا یہ فام ہے یہ جو فام ہے یہ فام میں فل کر کے چونکہ میری ذمہ داری بیسی بررکورڈ گھریہ بھی بھلا کی ہے یہ فام فل کر کے دوبارہ میں ڈسٹر گورنمنٹ کو بیجوں گا ڈسٹر گورنمنٹ دوبارہ ہے اس کو پشاور بیجے کی اس کے بعد کراس چک ہوگا جو ان کے وزدین کے ایکاؤنٹ میں آئے گا اور پیسہ ان کو ملے گا یہ ہر بیسی ہر جونیون کا اپنا اپنا چیئرمین ہوتا ہے یہ اس کے مطلب کام ہوتا ہے چیئرمین کے طرف پوری ٹیم ہوتی ہے علاقے کی مشابرت سے ہوتا ہے ہمارے علاقے میں چونکہ ہم نے یہ جو دس باروں بندوں کی ٹیم ہے اس کے علاوہ ہم نے رازہ کرانت ہوتا ہے یہ ٹیم بنائی ہے اس میں پانچ علماء ہیں آئمہ آگرہ آئمہ آگرہات ہیں پانچ مساجد کے آئمہ آگرہ جو بات ہمیں نہیں سمجھ جاتے ہیں کیوں بھی یہ دین سے ریلیٹڈ کام ہے میں جہاں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی کینفیزل کا شکار رکھوں تو میں الحمدللہ علماء سے رحمائی لیتا ہوں اور رحمان علماء کو جرگے میں بٹھاتا ہوں اس میفل میں بٹھاتا ہوں جہاں پہ چک ڈسٹیبیشن کیے جاتے ہیں میرا آپ سے وعد ہے آپ کے سوڈیو میں نیکسٹ جو میں چک تقسیم کروں گا انشاءاللہ یہ کھلی کچیری میں تقسیم کروں گا اور آن کیمرہ تقسیم کروں گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ سوالات کے ساتھ نیکس معاملات کے ساتھ انشاءاللہ کوئی بھی میرے علاقے کا بندہ کوئی بھی معاملات آپ کی تسلطت سے میرے بلکل ملنا چاہے میں نمبر آپ کو دوں گا وٹس اپ نمبر دوں گا وہ مجھ سے رابطہ کرے یہ میری جو خدمت ہے آپ مجھ سے جو ہیلپی لینا چاہے انشاءاللہ میں حضور جس جگہ آپ مجھے پکاریں گے اس کے لئے خاص طور پر میں ایک بات بھول گیا ہوں یہاں پہ جو غریب لوگ ان کے علاج کے معاملات جو تھے الحمدللہ وہ پیشنٹ بھی ہیں جو پیشنٹ میں نے ایرائی سی بھیجے ہیں یہ بھی گورمنٹی پالیسی ہے یہ وہاں پہ ان کے دل کے علاج ہوئے ہیں ایبتاباد میں ہمیں بھیجے ہیں منسرہ میں بھیجے ہیں پشاور میں بھیجے ہیں یہ پوری میرے پاس ڈیٹیل ہے ریکارڈ ہے آپ نیکسٹ پورگرام رکھیں ہوں میں لے کے ہوں گا میں آپ کو دکھوں تو سب کچھ آپ کا بہت بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے یاکوب مغل صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا بہت بہت چھوٹی ہے سامین اگرام جیسے کہ ہمارے ساتھ موجود تھے ایب رپورٹ اور یہ بہت چھوٹی ہے کہ ایل زیر سی جرمین یاکوب مغل صاحب